آیا لَيُّذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلْ لِهِ یہ جو مشل تھا محمد الرسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ لماع عرب کی حد تک اور پھر آپ کے مشل کو لے کر صحابہ اکرام باہر نکلے تو جو لوگ مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی ان کا ذرا جائزہ لیجے میں کون کون تھے سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی پہلے مذہبی طور پر جن لیجے مشلقین جو تھے عرب کے ان کا تو کیا پاچا کر دیا لیا اس میں تو سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں چار مہینے کی مولت ہے اگر اس سے اندر اندر ایمان لے آؤ تو اس سے زمین میں رہ سکتے ہو اگر نہیں رہ سکتے تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے تم مشلقین کو کہے تیرس کر دیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا اب نہیں ہوگا اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف اولاً مبعوض کیے گئے اب وہ کسی ریارت کے مستحف نہیں تھے اگر کفر کر باتی رہے تھے لیکن نتارہ اور یہود کو ایک رخصر دی گئے تم کہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو یوتن جزیہ قائم لگے وہیں صادروں دو شکتے ہیں نیچے ہو کر رہو گے سر جھکا کر رہو گے غلبہ اسلام کا ہوگا مسلمانوں کا پڑھے گا اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑھیں گا یوتن جزیہ قائم لگے یہ رہایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی اور غالباً اسی رہایت کا پر انتقام ہے جو انہوں نے لیا لیکن اس انتقام کو دو حصوں میں اپنے ذہن میں رکھئے عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مدید کا جب آپ مطالع کریں گے تو جو نسارہ اس وقت پر تھے ان کی کہیں کہیں قرآن میں تعریف بھی کی ان میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود تھے ان میں قبول حق کی حصہ دار بھی موجود تھی اور عیسائیوں سے کوئی براہ راست مارکہ بھی حضور کی حیات تیبہ میں پیش نہیں آیا جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بلکل بڑا تھی یہود پر تنقیدیں بھی قرآن مجید میں بڑی شدید ہوئی دس رکو ہے پورے پاٹنے رکو سے چودھ رکو تک سورہ تقرہ کے یہ جب آپ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل فرد سراداد جرم ہے جو یہود پر آئیت کی جانے اور پھر ان کے تینوں قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا ہے قبیلے کے تمام مرزوں کو قتل بھی کیا گیا تو زخم خردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے عیسائی بھی تھے لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنا نہیں جتنا یہود کا تھا لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لیے اب آئیے سیاہ کی اعتبار اسلام کو جب حروج ہوا تو دنیا میں دو عظیم مملکتیں کی ایک کا ذکر میں کر چکا سلطنت رومہ کیسر کی سلطنت لیکن یہ جو رومن انپائر ہے یہ تین ورنے آجموں پر پھیلی ہوئی اس کے یورپین اور ایفریقن اور ایشیائی مغربی ایشیائی یہ مقبودات تین تھے دوسرے سلطنت کسرا وہ ایران خلافت راچدہ میں خصوصاً دور فاروطی میں سلطنت کسرا کی تو جھگیاں ہوئے اس کا تو وجود بھی نہیں رہا لیکن سلطنت رومہ کی تو صرف ایک ٹانکوٹی صرف اس کے مغربی ایشیائی مقبودات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور جو دوسری ٹانکوٹی تین میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جبکہ نشتمالی افریقہ فتح ہو گیا تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے زیادہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا رومن انپار تو ابھی انٹیکس تھی یہی وجہ ہے آج سمجھ لیوی اچھی طرح حضرت عمر سے کیوں انہیں اتنا بغض ہیں کیوں آج بھی آپ دیکھیں گے چلے جائیے اس ملک میں ویسے سیاہی ہیں سبار سے ہمارے حلیق ہے ہماری دوستی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی دنا پر مس نہیں کیے جاتے آج بھی حضرت عمر کا قاتل اس کے مقمرے کی شدید وہاں پر فروغت ہوتی ہیں حضرت عبول عبو فلول فروز یہ اس کا نام جو ہے اس نے تقدس مار طریقے پر اور اس کا بھی جیسے کہ ایمہ کی مقمروں کی تصویریں جو ہے وہ بکتی ہیں اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کے تصویر بکھ رہی ہے اور اسے محسن مانا گیا کیوں مانا گیا اس لیے کہ اس نے چراغ مجھایا ہے حضرت عمر ساروخ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کا اور انہی کے زمانے میں یہ سنتظر کسنا جو ہے یہ مسلمانوں کے پاؤں سنے روگی ہیں تو اب آپ گوھر کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سادشیں جو ہے ایران کی سرزمیم ان کا مرکز بن گئے سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران میں تھے مدہبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقامی جذبات یہودیوں میں تھے انتقام شروع کیا حضرت عمر کی زندگی کا سراغ گل کیا تو وہ ابولورو فیروز ہے وہاں پا اور اس کے ساتھ وہ ساری سادش سے ہے پس منگر میں رکھ لئے لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی جاتا کیا بھی نیاقات کہہ رہے تھے اب یہودی ذہن سامنے آیا اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانی آیا اور اس کی سادش کے اندر مہارت یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کونی صور اس کا محابنہ لے جاتا یہ ہندویوں کے بارے میں بھی ایک جنید تحتیق یہ ہے کہ یہ بھی لاؤس ٹائبز آف بنی اسرائیلی ہیں ان کے اندر بھی وہ جو مزاج کی جو مناسبت یہود اور حلود ان دولوں کے اندر جو مزاج کی مناسبت ہے تو کوئی مثلی تعلق بھی ہے غالبا کہ جس کی وجہ سے ان کے مناسبت اس قدر موجود ہے مزاج میں تو ریشہ دوانی اور سادش یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہے عبداللہ ابن سباہ میں وہ جو آگ بھرکائی ہے ذہن میں رکھئے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا برکن ہویا بگا دیا اس نے سینٹ پال میں جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے شیطان پال کہنا چاہیے کہ جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے دیا آج جو ہے وہ پال کا دین ہے حضرت عیسیٰ کا دین تو کہیں نہیں نام اس کا کرسٹین ایٹی ہے عیسائیت ہے لیکن حقیقت میں وہ پالزم ہے وہ پال کا دین ہے حضرت مسیح کا دین نہیں جس طریقے سے وہ سادش تھی اس سے کم تر سادش نہیں تھی عبداللہ ابن سباہ سے یہ سادش بھی اتنی ہی گہری اتنی ہی ہماگیر تھی لیکن یہ کہ یہ دین آخری دین ہے اللہ کو اس دین کو محفوظ رکھنا حضرت مسیح کی شخصیت کو مست کیا تو قرآن نے آکا تفہی کر دی اگر حضور کی شخصیت کو مست کر دیتے تو پھر کہنا تھا اس کی تفہی کے لیے لہذا حضور کو بھی خصوصی تحفظ ملا اور یہ جو فرمایا کہ لا تضالو فی امتی سائے پتن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر تائید رہے گا تو یہ حفاظت سکوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس دین کو اس لیے کہ یہ آپ نہیں دی ورنہ سازی فسمی بڑی تھی آگ ایسی بھرکائی گئی ہے بڑے بڑے جو ہے وہ جنگ ہو کر رہ گئے اس میں یہاں تک آتا ہے باتیں آئیے ہیں کہ امام مظلوم اور شہید مظلوم ہیں اگر تو وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ پچاس جن تک ان کے دھر کا محاصرہ ہو رہا ہے اس دور کے بہت بڑے محقف مفتشف انہوں نے عجیب کیا ہے اس دھر کو آگ لگ گئی دھر کے چراغ سے اور کہا گیا کہ یہ شہیدہ شاید امین آلیہ آ دیکھو اب یہ سنی جو ہے کہلانے والے وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے چلے آئے سے یہ ہماری بدقسمتی ہمارے اپنے آمان کی تابق ہے لیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شام یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ برامت کرتا ہے سر میں سے خیر نکالنا تھا واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں پھر جو مسلمان بیدار ہوا اس لیے کہ یہ بات بلی سوکہ دینے والی بات تھی تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ جو یوم منائے جا رہے ہیں اور جو کتنی ہی کتابیں ہیں جرجلوں کتابیں تصریف ہو گئیں اور تاریخ کا یہ باب جو ہے اب اس کو کھنگانا جا رہا ہے سر نو تو یہ پھارا خیر جو ہے اسی شرط سے برامت کیا تو میں یہ ایک ارس کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ مسلم صاحب یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب بلوائی دھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان پر انہوں نے بے بنیاد الزام آت کی لمبی چوری سے جس بڑائی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ایک ایک الزام سے بریت قابض کی حضرت عثمان کی لیکن پھر دیکھتی ہے جیب بات کہ وہی الزام ہے کہ پھر جو وہ صاحب مصنف خود دوبارہ پیش کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی شہادتی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش لکھے ہمارے مرزا محمد بن عبر صاحب کو میسات میں انہوں نے جب ایک تفسرہ شائع کیا کتاب پر تو اس میں یہ الفاظ بچھیں کہ نمعلوم ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی شاید قرائے کا وکیل سمجھائے کہ شاید وہ حضرت عثمان سے کوئی چیز لے کر وقالت میں ان کی برات کر رہے تھے اگر تو حضرت علی نے برات کی تھی اپنی دیانت دارانہ رائے تھے تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ جن الزامات سے برات حابت کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آج تم انہیں پر دھوڑا رہے ہیں اور پھر حضرت علی کے تعریف بھی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو عجیب عجیب معاملہ ہے اور کس کس چیز کا وہ اس دھر کو آگ لج گئی دھر کے شراف سے والا معاملہ ہے کتنے ہی ہیں اہل سندق کہنانے والے حضرت معاویہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے کتنے ہی ہیں کہ حضرت عامر بن عاث نبی اللہ تعالی عنہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے وہ اس طریقے سے انہان مطموع کر دیئے گئے اور زبان اور قلم جو ہے اس پر اس طرح کا تسلط رہ شعوری طور پر فائل کر دیا گیا کہ تفک رہی ہے زبان سے بھی وہی باتیں اور تفک رہے ہے قلم سے بھی وہی اقوام کہ جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیئے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو توام الزام آپ سے بری ثابت کر رہے ہیں محاصرہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل میں سے تھے وہ آئے یہودی چونکہ پورا سادس تو زینگر کیسے یہودی تھا وہ خوش ہوئے کہ یہ آئے ہیں حضرت عثمان سے ملنے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی بات کوئی گستافی کر کے آئیں گے کوئی یقینن قوہین کر کے آئیں گے بلوائیوں نے خوشی بنائی کہ یہ جا رہے ہیں حضرت عثمان سے ملنے انہوں نے جا کر حاضر ہو کر حق کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی رہوں آپ کے پاس